سپر فوڈ کی شوینی میں شامل بادام کے بارے میں کون نہیں جانتا ہمارے گھر کے بڑے بجرگوں سے اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کی بادام کھانے سے دماغ تیج ہوتا ہے نیمت روپ سے بادام کھانا شریر کے لیے بہت لابکاری ہوتا ہے ہماری دادی نانی اکثر کہتی ہیں کی رات میں بھگو کر رکھے بادام اگلے دن کھانے سے کئی ساری سمسیاؤں سے چھٹکارا ملتا ہے بادام کو کچھا، دھگو کر یا پھر گھی میں فرائی کر کے کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ بادام کا میتھے پکوان کو گانش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کی کھالی پیٹ بادام کھانے کے فائدے کے ساتھ ساتھ کئی نقصان بھی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بادام کے فائدے اور نقصان دونوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں بادام میں انٹی انفلمیٹری گن پائے جاتے ہیں جس سے ڈرائی سکن کی سمسیاؤں سے چھٹکارا ملتا ہے اس کے علاوہ سکن سے سمبندھت کئی بیماریوں سے آپ کی رکشہ کرتا ہے نیمیت روپ سے کھالی پیٹ بادام کھانا آپ کے چہرے پر چمک بڑھا سکتا ہے شادی شدہ پروشوں کے لیے رات میں بادام کھانا بہت فائدے مند ہوتا ہے پروشوں کی سیکشوال ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے بادام بہت فائدے مند ہوتا ہے بادام میں جنگ، ویٹامینی اور سیلینیم کی پریابت ماترہ ہوتی ہے اس کا سیون پروشوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہومون کو بڑھانے کا کام کرتا ہے شریر میں بلڈ فلو ٹھیک کرنے میں بھی بادام کھانے سے فائدہ ملتا ہے رات میں دودھ کے ساتھ بادام کھانا سہت کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے رات میں بادام کھانے سے مسلز گروت تیجی سے بڑھتی ہے بادام میں پروٹین پریابت ماترہ میں ہوتا ہے اس کا سیون کرنے سے شریر میں پروٹین کی کمی نہیں ہوتی ہے مانسپیشیوں کی گروت کے لیے پروٹین بہت جروری ہوتا ہے رات میں دودھ اور بادام کھانے سے مسلز گروت میں بہت فائدہ ملتا ہے بادام میں موجود فولیٹ، اومیگا تین فیٹی ایسٹ جیسے تطور دماغی کشمتہ بڑھانے کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں اس کا سیون کرنے سے میموری پاور بڑھتی ہے اور بچوں کا بھی دماغ تیج ہوتا ہے نیمیت روپ سے تین سے چار بھگوئے ہوئے بادام کھانے سے آپ کو یہ فائدہ ملتا ہے بادام کا سیون سکن کے لیے بہت فائدے مند مانا جاتا ہے بادام میں انٹی اکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں اور ویٹامین ای کی پریابت ماترہ سکن کے لیے بہت اپیوگی ہوتا ہے اس کا سیون کرنے سے سکنگ گلوئنگ اور خوبصورت بنتی ہے کہ بادام کھانے کے کئی فائدے ہوتے ہیں صحیح بھی ہے لیکن سبھی لوگوں کے لیے نہیں جی ہاں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے لیے بادام کا سیون کرنا ان کی سہت کو نقصان پہنچا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جنہیں بادام کھانے کو اوئیڈ کرنا چاہیے ہائی بلڈ پریشے کے پیشینٹس کو بادام کے سیون سے بچنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کو نیمیت بلڈ پریشے کی دوایاں لینی رہتی ہیں ان دواوں کے ساتھ بادام کھانے سے سہت کو نقصان ہو سکتا ہے جن لوگوں کی کڈنی میں پتری یا گولڈ بلڈر سمبندھی پریشانی ہو تو ایسے میں انہیں بھی بادام نہیں کھانی چاہیے اگر کسی کو پاچن سمبندھی پریشانی ہے تو انہیں بھی بادام کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ ان میں فائبر بہت ادھک ماترہ میں ہوتا ہے جو آپ کی پریشانی کو اور بڑھا سکتا ہے اگر کوئی ویقتی انٹیباؤٹک میڈیسن لے رہا ہو تو اس دوران اسے بھی بادام کھانا بند کر دینا چاہیے بادام میں زیادہ ماترہ میں مینگنیشیم ہوتا ہے جس کے سیون سے شریر میں دوائیوں کا جو اثر ہونا چاہیے وہ پربھاویت ہو سکتا ہے تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیاواد